میں ہوں نبی ستی جی بات کریں گے عام انتخابات دو ہزار چوبیس آٹھ فروری کے ہونے جا رہے ہیں مختلف باتیں ہو رہی ہیں مختلف ملاقاتیں ہو رہی ہیں اور مسلم لیگ نون اس وقت ٹکٹ ٹکسیم کر رہی ہے اور پہلے یعنی دویڈین وائز انٹریوز ہوئے پھر اس کے بعد مسلم لیگ نون یعنی لاہور کا جو ہیڈ آفیس ہے وہاں پر انٹریوز ہوئے راول پنڈی سرگوڈا اس کے ساتھ مالاکن یعنی آزارہ اور مالاکن کے جو فائنل انٹریوز کے بعد لسٹیں جو ہے وہ کہا جا رہے گا اب جاری ہونے لگی ہیں تو یوں سرسلہ چل پڑا ہے تریکی انصاف نے کیونکہ پنجاب میں پہلے بھی کچھ ٹکٹس دیئے تھے اس پر بات ہو رہی ہے کہ اس میں سے کتنے لوگ آئیں گے تو بات کریں گے آج ہم گجرمالا کے حالے سے بہت اہم ہلکا ہے پہلے گجرمالا کی نیشنل اسمبلی کی چھے سیٹیں تھی اب وہ کام ہوئیں کتنی کام ہوئیں کیوں کام ہوئیں پھر صوبہی اسمبلی جو صوبہی اسمبلی کی سیٹیں تھی وہ بھی کام ہو گئیں کتنی کام ہوئیں اس پر ہم بات کریں گے اوورال گجرمالا کا جو ہے وورڈ بینگ اگر ہے تو وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے مطلب بہت سے چیزیں ہیں وہ ہم دیکھتے رہیں گے جو آپ سے جو جو ڈیٹ اپ چاہیے ہوگا وہ آپ ہمارے ٹیم پی ساتھ دابطہ بھی کر سکتے ہیں لنک میں ہم کوشش کریں گے یوٹیوب جو ہمارا چینل ہے اس کے لنک میں آپ کو ورس اپ نمبر بھی دے دیں گے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں ایک تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ تمام ملک بارکت تمام حلقوں کی ہر طرح کی اپ ڈیٹ ہم کوشش کریں گے کوئی حلقہ نہیں چھوڑیں گے اس حوالے سے اپ ڈیٹ لینے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبکرائب کیجئے پہل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈی آف تک پہنچے کے لیے آپ ہماری ٹک ٹک اسی طرح ٹویٹر کو بھی فالو کر سکتے ہیں فیس بک کو بھی فالو کر سکتے ہیں اور باقی دیجل پلاتفارم تو جو ہمارا دیجل پلاتفارم ہے اس میں ہم کوشش کریں گے ہمارا گلوبل الیکشن ابزورور کا ایک پیج ہے اس میں بھی ہم ڈیٹیل روزانہ کی بنیاد پر آپ سے ڈیٹا شیئر کریں گے جو سرکار کا ڈیٹا ہے اس کو بھی آپ فالو کر سکتے ہیں گجرہ والا کی بات کریں جو گجرہ والا اس وقت ہو گیا ہے پہلے یہ تھا سیونٹی نائن سے لے کر ایٹی فور ٹھیک ہے یعنی چھ سیٹیں تھی نیشنل اسمبلی کی اور صوبہ اسمبلی کی یہاں پر چودہ سیٹیں تھی اب صوبہ اسمبلی کی کم ہو گئی ہیں اور نیشنل کی سیٹیں بھی کم ہو گئی ہیں اب پانچ سیٹیں رہ گئی ہیں چھے کی بجائے اچھا اب یہاں پر گمسان کی نڑائی چڑھ رہی ہے اتا تاڑر صاحب کے حوالے سے پورے گجرہ والا میں ان کے خلاف نفرت اس وقت پھیل رہی ہے جو ورکرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اتا تاڑر اس وقت جو ہے وہ ویسے ایک یعنی پہلے سے سیٹنگ ایمن نے جو تقریباً کچھ چالیس ہزار کے قریب ایڈوانس یعنی لیڈ سے جیتا ہو اس حلقے میں آگے اتا تاڑر یہ بتائیں کہ جی وہ نواشف کے قریبی ہیں یا مریم کے قریبی ہیں یہ صور جو نفرت پیدا ہو رہی ہے وہ مسلمی نون کے لیے بھی بڑی ختمناک ہے اسی طرح باقی جو علقے ہیں وہاں پر جو کمپیٹیشن چل رہا ہے پی پی کے کچھ علقے ہیں بہت زیادہ کمپیٹیشن چل رہا ہے میں آپ کو صرف ایک بتاؤں علقہ جو سکسی فور ہے وہاں پر تیرہ لوگوں نے امپلائی کیا ہے اسی طرح سکسی سی میں پانچ لوگ ہیں میدان میں سفٹی نائن میں پانچ لوگ میدان میں ہیں سکسی فائف میں پانچ لوگ میدان میں ہیں کچھ کے ٹکٹ آلریڈی ک گجنہ والا میں کچھ ٹکٹ تو بلکل کلیر ہے بہت ہی کنفرم ہے وہ میں آپ سے سیئر رکھوں گا آپ کو اندازہ ہو جائے گا اب اگر میں بات کروں جو اس وقت جو پوزیشن ہے تھوڑا سا پریویس بتانے سے آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت سورتی علقہ ہے ایک تو اس وقت نیشنل اسمبلی کا نیس سیونٹی سیونٹی ایٹ سیونٹی نائن ایٹی اور ایٹی ون یہ پانچ علقے ہو گئے ہیں نیشنل اسمبلی کے اس وقت جو اس سے پہلے چھے تھے تو وہ میں آپ کے سام میں ر رکھ دیتوں ایک تو یہ ہے کہ جو پہلے جہاں پر جو چھے الکے تھے وہاں پہ کون کون جیتا تھا کتنا مارین تھا مسلمنگ نون کا گھڑ سمجھا جاتا ہے گجنہ والا کو اور گجنہ والا دوہزر اٹھارہ میں بھی گجنہ والا میں مسلمنگ نون نہیں میکسیمن سیٹس نے لی تھی اور اچھا ووٹ بینک لیا تھا یہاں پر اب جو ایٹی تھا ایٹی نائن تھا یہ نہیں پہلے کیونکہ مکس ہو گیا ایٹی نائن سے ایٹی فور سے اب مکس ہو گیا اب سیونٹی سیونٹی ا ایٹی اور ایٹی وان ہو گیا تو اب اس وقت گجنہ والا میں جو سیونٹی سیونٹی وہاں پر ہیں چودری محمد بشیر ورک ہیں اور عطا تارر یہاں پر قود پڑے ہیں اور ان کے خلاف یہاں پر میں نے بتایا کہ نفرت اور کون کور سے لوگوں نے کیا باتیں کر رہے ہیں وہ بھی آپ سے شیر کریں گے پھر سیونٹی ایٹ میں بہت کلیر ہے انجینئر خورم دستغیر صاحب ہیں جناب ابھی پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی وہ رہے ہیں پھر اس کے بعد سیونٹی نائن میں چودری زرفقار علی بندر ہیں اب اندر ہیں اچھا ایٹی میں جو ہے وہ بہت کلیر ہے شاید عثمان ہیں اور ایٹی وان میں دو بندوں کو اتارا گیا لیکن تصور تہاور حسین تارر ہیں اور عزر قیوم نہرہ ہے ٹھیک ہو گیا ان میں سے میں آپ کو یہ بتا دے دوں کہ جناب دی اس وقت ان کی پوزیشن کیا ہے یوں نیشنل سمبلی کی ہیں اور پھر صوبائی سمبلی کی بڑی تعداد میں آپ سے شیر کر دوں تھوڑا سا الکا میں آپ کو ریزلٹ کیکلی بتا دوں گجرہ والا کا دو اٹھارا کا کیا ریزلٹ پر آئے نصیر احمد چیمہ صاحب ایٹی نائن جب الکا تھا سیونٹی نائن اس وقت یہ لڑے تھے اور ان کا جو ووڈ بینک ہے وہ میں آپ کے شیر کرتا ہوں کہ جناب نصیر احمد چیمہ صاحب لیے تھے مسلم لیرون کے ایک لاکھ بیالیس زار چھے سو چیالیس ووڈ تھا محمد احمد چٹھا صاحب ہیں پی ٹی آئی کے ایک لاکھ دیارہ ہزار بڑا اچھا ٹف مقابلہ بھی ہوا یعنی فورٹی ایٹ پرسنٹ ان کے ووڈ تھے فورٹی نائن اور فورٹی ون پرسنٹ ان کے ووڈ تھے مارجن کافی ہے مطلب تقریبا کوئی شاید بیس زار سے زیادہ مارجن ہے لیکن پی ٹی آئی نے مقابلہ کیا ٹی ایل پی کے اچھا حساب ووڈ تھا جی تیرہ ہزار کے قریب ووڈ تھا ٹی ایل پی کبھی یہاں پہ تو یوں یہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر نسار امند چیمہ صاحب یہاں جیت گئے تھے پی ٹی آئی کے محمد احمد چٹھا پی ٹی آئی کے کون کور سے لوگ روپوش ہیں کون پارٹی شوڑ گئے ہیں یہ بھی میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا اگر اس لمبی نہ ہو گئی تو اچھا جی آج اگلا جو علکہ ہے وہ اگر آپ کو بتائیں اس وقت دو ایل اٹھارہ میں چودری محمد بشیر ورک جو اس وقت تھا اتتارہ جن کے گسرے ہیں علکے میں وہ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمی نون کی ایک لاکھ آٹھ ہزار چھے سو تریاسی ووٹ انہوں نے لیا تھا فیفٹی ٹو پرسنٹ ووٹ آلماسٹ اس علکے کا دوسرے نمبر میں میاں تارک محمود تھے یہ پی ٹی آئی سے تھے بہتر ہزار انہوں ووٹ لیا تھا آلماسٹ چونتیس پرسنٹ کا ووٹ بنگ آہ اوورال تھا تو آپ دیکھیں ایک لاکھ آٹھ ہزار ایک لاکھ نو ہزار بندہ لینے والا ووٹ اب وہ اتتارہ کو سیڈ دے گا تو یہاں پر یہ کنفیون ضرور ہے کہ ٹھیک اتتارہ صاحب جانا پریس کانفرس اچھے کرتے ہیں آہ میاں برادرین کی تعریف کرتے ہیں لیکن گھلکے میں عوام کو ورکرز کو بھی دیکھنا ہوگا کہ وہ کس کو وہ کر رہے ہیں پھر ٹی ٹی ایل پی کے یہاں پہ گیارہ آزار چار سو ساٹھ ووٹ ہیں محمد احمد ہیں اور پھر جو ہیپی پرس پارٹی یہاں پہ پانچویں نمبر پر ہے راو اکرام علی خان ہے ان کے چار آزار نو سو جنہیں پانچ آزار ووٹ ہیں باقی ووٹ کم ہے ایم ایم اے کے تقریبا دو آزار ایک سو ووٹ ہے اگلے علقے میں اگر میں بات کروں جو ایٹی ون تھا خورم دستگیر ہیں جی انہوں نے ایک لاکھ تیسزار نو سو ایک لاکھ تیسزار تقریبا ووٹ لیا تھا ان کے مقابلے میں چودری محمد شفیق تھے صدیق تھے پی ٹی ای کے ان کے ایٹی ایٹ تھاؤزن فائف انڈرڈ سکس تھے بڑا اچھا مارجن انہوں نے خورم دستگیر نے لیا یہاں بہت زیادہ تی ایل پی کے دس دو سو ووٹ تھا اچھا ووٹ تھا ایم ایم اے کا یہاں چار دار ایک سو ووٹ ہے حمید الدین عوان ہے تو میں یہاں پہ ٹی ایل پی ڈونڈ رہا ہوں تو ٹی ایل پی کا ہاں دس دو سو اچھا ووٹ بین گیا پیپرز پارٹی مجھے نظر آ رہی ہے آٹھوے نمبر پہ محمد انس امجد ہیں جی ایک لاکھ سوری ایک آزار آٹھ سو چوہتر ووٹ نے لیا تھا تو مقابلہ آپ نے یہاں دیکھیں کہ پہلے نمبر پہ مسلم لینون دوسرے میں پی ٹی آئی اور کافی مارجن کے بعد پھر ٹی ایل پی نظر آتی ہے عثمان ابراہیم ہے جی اس حلقے میں ایٹی ٹو میں دوہزار اٹھارہ میں ایک لاکھ سترہ آزار پانچ سو پہنٹیس ووٹ لیا پی ٹی ای یہاں دوسرے نمبر پہ علی اشرف صاحب ہے سکسٹی سیون ووٹ لیا سکسٹی ساون تھاؤزن فور ہنڈر فیفٹی تو بہت زیادہ مارجن سے مسلم لینوں ہیں جیتی ہے یہاں پہ تو یہاں پر پھر طریقہ لبیک کے شاید ہیں محمد اشرف آصف صاحب ہیں سولہ ہزار پانچ سو ووٹ لینوں نے لیا آہ پیپلز پارٹی یہاں پہ اگین چھتے نمبر پہ نظر آ رہی ہے اور اسحاق اکبر ہیں یہاں پہ دو ہزار چار سو ووٹ لینوں نے لیا اچھا یہ اگلا آلکہ ہے چودی زرفکار بندر صاحب ہیں یہاں مسلم لینوں کے ایک لاکھ انپاریس ہزار ووٹ لیا اچھا ووٹ لیا انہوں نے اور اگین پی ٹی ای دوسرے نمبر پہ ہے رانا ووٹ لیا ہے تقریبا اندیس ہزار ووٹ لیا پیپلز پارٹی یہاں چوتھے نمبر پہ ہیں میاں آصف علی ہیں تین ہزار ایک سو آہ ساٹھ ووٹ لیا انہوں نے آخری الکہ جناب اس وقت دو ہزار آہ اٹھارہ میں ازر قیوم نیرہ صاحب ہیں جناب اس وقت جو ان کو ملا تھا آہ اب یہاں اس حلقے میں تہاور حسین تانر صاحب کی بھی اتارا ہے ساتھ دیکھیں ٹکٹ کی دوڑ میں وہ ہیں تو ازر اقبال نیرہ جو صاحب ہیں وہ ہیں ایک لاکھ انیس ہزار سات سو پانچ ووٹ لیا انہوں نے اور چودری بلال اجاز پی ٹی آئی کے انہوں نے نوے ہزار ووٹ لیا اچھا مقابلہ تھا لیکن پھر بھی آپ دیکھیں تقریبا تیس ہزار کا فرق نظر آ رہا ہے طریقہ لبیہ کا یہاں تیسری نمبر پہ ہے محمد محبوددین صاحب ہیں جناب سولہ ہزار آٹھ سو ووٹ کے قریب ان کا ہے پیپرز پارٹی یہاں پر آٹھوے نمبر پہ ہے زولفکار علی صاحب ہیں ایک ازار چھے سو اکتالیس ووٹ ہے تو یوں اس وقت کا رزال تھا اب آجاتے ہیں جناب میں چکوش کروں گا کہ اتنی بڑی ویڈیو نہ ہو یہاں پر جناب ایک تو یہ ہے کہ بہت ہی کلیر ہے جو نیشن سمبلی کا ہے میں آپ کو بتا دوں پہلے کہ کون کون کنفرم ہے ٹکٹ کس کا کنفرم ہے الکے میں نے بتا دی چھے کی بجائے پانچ ہو گئے تو زیادہ کنفیجن ہو جاتی ہے الکے ٹوٹ جاتے ہیں صوبائی سمبلی کی بھی ٹوٹے ہیں تو زیادہ امیدوار زیادہ ہو جاتے ہیں لیکن اتا تاڑر صاحب بھی یہاں خود پڑھیں یہاں پر ان کے لیے مسائل بن رہے ہیں تو چودری محمود بشیر ورک ہمیں ہماری ذرائع بتا رہے ہیں کہ یہ مضبوط رین ہے اب اتا تاڑر اگر اس میں لے آئے اپنے تو ان کی پارٹی مہائے پر مشکلات کا شکار ہو سکتی ہے اب کیونکہ تحریک انصاف کے لوگ جو دوسری نمبر پہ تھے اچھے حاصل مارجن میں تھے اس وقت آپ کو پتا ہے کہ گراؤن میں پوزیشن کے ہے تو ان کو اگر فری این فیئر الیکشن اور باقی چیزیں ہوتی ہیں تو پھر صورتیال کیا ہوتی ہے یہ کچھ بھی کہنا ہے قبل از وقت ہے اینے سیونٹی سیون میں یعنی چودری بشیر محمود فیورٹ اقرار بھی جا رہے ہیں اتا تاڑر بھی یہاں پہ ہے سیونٹی ایٹ میں ون انجینئر خرم دستیر کوئی اور نہیں ہے سیونٹی نائن میں جو ہے وہ چودری زفکار علی بندر صاحب ہے کوئی اور نہیں ہے اینے ایٹی میں شاید عثمان صاحب ہیں اور کوئی نہیں ہے ایٹی ون میں دو مندے ہیں ازر قیوم نیرہ صاحب ہیں اور تہاور حسین تاڑر صاحب ہیں اب دیکھنا یہ ہوگا کہ ایک جو ازر قیوم پہلے ووٹ لیا میں نے آپ کو بتایا تھا اس میں جیتے تھے اب آجاتے ہیں جناب پی 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 کی بہت زیادہ آہ ہیں فیفٹی نائن سے لے کر تو یہاں پر میں آپ کو بتاؤں آہ سیونٹی تک جو ہلکے ہیں کچھ ہلکے کم ہوئے ہیں وہ آپ کو بتا جاتے ہیں فیفٹی نائن میں اپلائی کیا ہے جناب چھے لوگوں نے سابزادہ آمیر فرید ہیں سابزادہ غلام فرید ہیں محمد زبیر چیما ہے چودری محمد کاشف حفیز ہیں آہ بلال فاروق تارڑ ہیں اسامہ نصیر بڑائچ ہیں اچھا اب ان میں سے جو فیورٹ ہے جو مضبوط ہے وہ میں آپ سے آپ کو آہ چل کے بتاتا ہوں آہ سکسٹی میں تین لوگوں نے اپلائی کیا ہے آہ پی کے سکسٹی میں معظم رعوف مغل ہیں آہ افراد اکرام ہیں عاطف محمود بٹ ہیں آہ پی کے سکسٹی میں آجا پی 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 سکسٹی میں پی پی سکسٹی ون میں آہ ون اور اونلی ایک ہی ٹکٹ ہے اور ان کو جارہ کنفرمی ہوتا ہے عمران خالد بٹ صاحب ہیں جناب سکسٹی بان میں سکسٹی میں اگین تین لوگ ہیں آہ محمد نواز چوہان ہے چودری تنویر احمد ہیں اسی طرح محمد عمر مغل ہیں آہ یہ پی پی سکسٹی ٹو میں تین امیدوار ہیں پی پی سکسٹی میں جو ہے وہ پانچ امیدوار ہیں اس میں آہ محمد توفیق بٹ ہیں عمر ملک ہیں محمد عرفان ہے خاور وسیم ہیں اور انام انام اللہ اپل ہیں اور آہ یہ ہو گئے جناب سکسٹی سکسٹی فور کے بہت زیادہ کمپیٹیشن بڑا تکڑا کمپیٹیشن ہے سکسٹی فور میں سب سے زیادہ عمر فاروق دار ہیں اسمت اللہ ہیں اچھا جی اسمت اللہ کے بعد یعنی اس حلقے میں تیرہ لوگ میدان میں آہ پھر اس کے میں محمد عاصف ہے محمد نواز گونی بٹ ہیں ولید عاصف بٹ ہیں محمد چوہ بٹ ہیں محمد عمر مغل ہیں محمد سلیمان اسلم ہیں محمد راشد گجر ہیں عمجد علی ہیں عابد رشید بٹ ہیں رحمان بٹ ہیں اور چودری اشرف علی انساری ہیں تو یہاں آہ بٹوں کا وزن بہت زیادہ بن جاتا ہے ویسے بھی بٹوں کا وزن ہوتا ہے لگا ہم وزن آہ یعنی امیدواروں کی وزن جو انہوں نے اپلائے کیا ان کا وزن بھی زیادہ ہے اچھا پانچ میں آہ سکسی فائز میں پانچ لوگوں نے اپلائے کیا چودری وقار احمد چیمہ سابزیدہ عامر فرید سابزیدہ غلام فرید حسن سیف اللہ بھٹر چودری محمد یوسف سندو یہ چھے لوگ ہیں جنہوں نے سوری پانچ لوگ ہیں جنہوں نے سکسی پی پی سکسی فائز میں اپلائے کیا پی پی سکسی سکس میں تین لوگوں نے کیا محمد کاشف گجر ہیں آہ قیسر اقبال سندو ہیں رانہ عرفان احمد ہیں اور آہ آپ ان میں سے ٹکٹ کس کے کنفرم ہیں میں آگے چل کے بتاتا ہوں سکسی سیون میں ایک ہی ونن آنلی اختر علی خان ہے تو ٹکٹ بھی ان کا ہے سکسی ایٹ میں ون آنلی چودری محمد اقبال ٹکٹ بھی ان کا ہے پھر اسی طرح سکسی نائن میں جو ہے وہ آہ عرفان بشیر گجر ہیں ویسے انہوں نے دوسرے علقوں میں بھی اپلائی کیا ہے لیکن ادھر ایک ایک ہی ہے تو یہاں پر بھی وہ ون آنلی ایک ہی بندہ ہے سکسی نائن میں سیونٹی میں اگین پانچ لوگوں نے اپلائی کیا عبرار ایمن ہیں حماد دار ہیں محمد شوہب بٹ ہیں چودری محمد اشرف وڑائچ ہیں آمان اللہ وڑائچ ہیں تو یوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آہ جو ہے وہ فورٹی سیون لوگوں نے اپلائی کیا ہے فورٹی سیون لوگوں نے پی پی کے لیے اس میں سے ظاہر ہے بندے تو ہر سیٹ میں ہر ایک ہی ہونا ہے تو یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں کیونکہ آہ ٹائم تھوڑا زیادہ ہو گیا ہمیں آگے دوسری ویڈیو میں میں اس پہ بتاؤں گا ایک تو میرے پاس پی ٹی اے کی بھی ہیں لوگ جو جن لوگوں نے پی ٹی کتنے لوگ روپوش ہیں کتنے لوگ پارٹی چھوڑ گئے ہیں کتنے لوگ ابھی انٹیکٹ ہیں کہ وہ الیکشن لڑنا چاہیں گے تو نون لیکن لوگوں کو کنفرم کر رہی ہے یہ میں اگلی ویڈیو میں آگتا ہوں تو آپ سے ریکویسٹ یہ ہوگی کہ آپ چینل کو سبکرائب کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو موسیقی